بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم میرا نام ساجدہ نور ہے اور میں آپ کو گوھر پبلیشرز کی جانب سے خوش آمدید کہتی ہوں ہمارا موٹو ہے ریڈیفاننگ دی جیوگرافی آف ایڈوکیشن تھروڈیجیٹر ریسورسز فار کنسیپچول لرننگ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم گوھر ندائے اردو جماعت پنجم کے پہلے جائزہ کی مشک میں بکیہ حصہ کرنے جا رہے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اپنی مشک کے بکیہ حصہ کی طرف جی تو پیارے بچوں صفحہ نمبر سنتالیس پر ہماری اگلی ایکٹیویٹی ہے پڑھیں اور خاتمہ ساکتہ اور سوالیہ کی علامات لگائیں ان تمام علامات کے بارے میں آپ پیشلیہ سباک میں پڑھ چکے ہیں اب آپ نے یہ علامات دیا گیا جملوں میں لگانی ہے فکرات کیوں مکمل کرنے کے لیے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں اس کے آخر میں آپ خاتمہ کی علامت لگائیں گے چھوٹی سی ڈیش کیونکہ فکرہ یہاں پر ختم ہو رہا ہے اگلا فکرہ ہے کیا آپ ایسا کرتے ہیں سوال پوچھا جا رہا ہے تو سوالیہ نشان لگائیں گے فکرے کے اختتام پر سوالیہ نشان لگائیں اگلا فکرہ ہے دیگر چیزیں مسلن پھل مٹھائی پکوڑے اور سموسے وغیرہ کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے دو سے ایک سے زیادہ چیزوں کا جب ذکر کیا جا رہا ہو تو ان کو الگ الگ کرنے کے لیے ہم ساکتہ کا نشان لگاتے ہیں تو آپ نے پھل کے بعد ساکتہ لگائیں پھر مٹھائی کے بعد لگائیں اور اس کے بعد فکرے کے اختتام پر خاتمہ کی علامت لگائیں جی تو پیارے بچوں ہمارا اگلا سوال ہے درد زیل سے فائل بنائیں فائل کس کو کہتے ہیں کام کرنے والے کو ہمیں فیل دیئے گئے ہیں ان سے ہم نے فائل بنانا ہے کھیلنا سے کھیلنے والا یعنی کھلاڑی دوڑنا سے دوڑنے والا ستانا سے ستانے والا کھلانا سے کھلانے والا ملنا سے ملنے والا جی ہمارا اگلا سوال ہے درد زیل میں سے اسم معرفہ اور اسم نکرہ علا گلہ کریں آپ کو معلوم ہے اسم معرفہ کسی خاص شخص چیز یا جگہ کو کہتے ہیں اور اسم نکرہ کسی عام شخص چیز یا جگہ کو کہتے ہیں اب آپ نے ان میں سے اسم معرفہ اور اسم نکرہ علا گلہ کرنے ہیں جی تو اسم معرفہ قرآن کیا ہے اسم معرفہ نماز اسم نکرہ ہمارا اگلا سوال ہے نصر میں بدل کر لکھیں دیا ہوا شیر آپ نے نصر میں تبدیل کرنا ہے شیر کیا ہے گمراہ تھا سارا جہان بے راہ پر تھا کاروان تو نصر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد سے قبل لوگ کفر کی تاریخی میں ڈوبے ہوئے تھے انسانیت اپنے خالق و مالک اور اس کی رحمتوں اور سزاؤ جزا سے بلکل بے خبر تھی دوسرا شیر ہے اسلاف کا دکھا دے یا رب ہمیں تو راستہ دکھ درد میں سبی کے ہم کام آئیں یا رب نصر ہے تاریخ بتاتی ہے کہ ہمارے اباؤ اجداد ایک دوسرے کے ہم درد مسیبت میں لوگوں کے کام آنے والے غریبوں کے مددگار اور ایک دوسرے سے مخلص تھے یا اللہ ہمیں ایک بار پھر اپنے اسلاف کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے آمین تو پیارے بچوں امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا یہ ہمارا پہلا جائزہ تھا جس میں پچھلے اسباق چھے اسباق جو ہم پڑھ چکے تھے ان میں سے جو ایکسرسائز تھی جو مشک تھی وہ لی گئی تھی اس ایک مشک کو بہت اچھی طرح سے یاد کیجئے گا بار بار اس کو دھرائیے گا لکھ کے دیکھئے گا انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیکچر میں دوبارہ سے ملیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ